اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دون تاریدر بہت زیادہ ہوتا ہے جناب اور کورا بے شمار ہوتا ہے اس روڈ کے اوپر اور اس کورے کی وجہ سے یہاں پہ گاڑی کو چین لگانے پڑتے ہیں اور میں یقین منو بھڑے بارہ آپ لوگوں کے لیے اے ٹوٹے کی چھتہ پر چڑھا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس روڈ کے اوپر جانا مسائل کیا ہوتے جناب یہ اس وقت آپ پورے اس روڈ کے اوپر وزٹ کرنے بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ جو تکڑے ماشاءاللہ گڑیاں والے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی گڑی میں اپنی ایک سلائی بھی تھا گیرہ کھلے ہر گایا ہوں جناب اے نکے نکے سبندانیاں جو فور بائی فور ہے نا وہ بھی اس وقت جو ہے ٹوٹوں کے اوپر سفر کرتے ہیں جناب امان اور پھر جو ہے نا ہمارا موہ انہی ٹوٹے والوں کے ساتھ لگتا ہے جناب یہ دیکھیں یہ ٹوٹا جو ہے نا اس وقت یہ تررتا ہے یہ دیکھو انہوں نے کوری بھرف کے اوپر ایک ٹیر رکھا ہے تاکہ نہ ریا بانس تا نہ بجا بانس رہی یعنی کہ نہ ٹیر خراب ہو اور نہ نال جلاب ہو دعا کم ہو کہ ترنے والا کم نہ ہو یہ جو درمیان میں جگہ ہوتی ہے نا یہ اس وقت سبون بنا ہوا ہے اس وقت چلو چلا پھلا ہو جاتی ہے لیکن جس وقت راتی در نیمو لگا تو صبح کے ٹیم یہاں پہ جو ہے وہ سخت قسم کا کورا ہوتا ہے اور یہاں سے بندہ جو ہے نا تررتا ہے جناب اور موہ پار کئی لوگ ٹیتھے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں جناب تو اس لیے یہاں پہ امدادی ٹیمیں موجود ہیں یہ چین والی جو امدادی ٹیمیں ہیں یہ جو تے بڑے کے لوگ سیب سپاٹے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کو یہ جب فسے ہوتے ہیں نا تو یہ امدادی ٹیم کے جو لوگ ہیں چینوں والے زندہ بات وہ جیتے رہے جیتے رہے منگر فلی کلیا نہ کھایا مت پیٹا ہی دردو ہے دوئے کو بھی دیں یہ دیکھیں نا یہ شہری شہزادہ ہے نا تو یہ یہاں سے ہے دیکھیں یہ اس کی گڑی تررتی ہے اپنے رہ کر وہاں اپنے رہ کر یہ پناسس یہ دیکھیں نا انہوں نے وہاں پہ بشکار روڈہ میں مار دیا بریک اب جب چڑکائی میں بندہ بریک مارتا ہے تو گڑی جو ہے وہ دوئی گڑی کے ساتھ جا کے پٹک کر کے لگتی ہے تو کسی کا آگے سے بوتھا تیڑا ہوا ہوتا ہے کسی کا پچھا ٹونگا جو ہے وہ پڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح کی بے شمار قسم کی گاڑیاں آپ کو اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ نظر آئیں گی جناب امان اور آپ اس وقت یہ تے مڑکے دیکھیں یہ بروٹے کے ساتھ جو ہے یہ اس وقت یہ برف پلٹی ہوئی ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی تنگی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے معاملات میں لگو ہے جناب امان تو اس وقت یہ آپ سے جو میں خاص بات کرنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ چڑکائی میں جب آپ تے چڑھ رہے ہوں گاڑی کو چڑھا رہے ہوں تو کوشش کریں کہ بھئی الکے بیر بھرنا جو ہینڈ بریک ہوتی ہے نا تھولی بریک اس کے دو ترے چار دندے چھک کر آپ جو ہے وہ گاڑی کو بڑھے لوائیں تاکہ آپ کو بریک نہ لانی پڑھے گے جب آپ بریک لگائیں گے تو آپ کی گاڑی ترڑ کے یا تو پرپٹے کے ساتھ لگے گی یہ پیلیے پیلیے ہیں تو یا اگر یہ نہیں ہوگی تو جائے گی وہ بنے ربون چاہے گی جناب اس لیے دیکھیں نا ٹوٹا کتنے رامے رامے نال جال لے حالانکہ ٹوٹے ہوں والے سڑے استاد جو ہے نا جی یہ سپیٹو سپیٹ ہوتے ہیں نا ان کے مقابلے میں کوئی سپیٹ نہیں مار سکتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بڑے احتیاط سے رامے نال گڑی چین لگے ہوئے ہیں تو پھر بھی یہ جو نا وہ سیر مارتی ہے گڑی اور جب گڑی سیر مارنا شروع کر دے تو سمجھیں کہ کوئی رولہ ہے جناب تو اس رولے سے بچنے کے لیے آپ اپنی لینڈ کو لینڈ میں بھی رہیں اور کوشش کریں کہ بھئی ترکے کار سے رام سے پریم سے اے اللہ یہ چلاتا ہے جناب کورے میں گڑی کون چلا سکتا ہے اے مڑا اللہ یہ ان کو ٹورتا ہے جناب یہ دیکھو یہ ابھی ہماری جو مشینری ہے نا یہ روڈ کب کے گئی ہے جناب لیکن چٹا پھٹا کر روڈ آئیے دیکھ لیں آپ دعا یہ ہے کہ اس وقت جکین منے یہ کرنا کرتا نا وہ سمجھ نہیں ہے لیکن جکین منے کہ نہ سن جاتے چنگ بڑھتی ہے خدا کی قسم تو بھائی جانے اس لیے کوشش کرنے کہ جب آپ چڑکائی میں گاڑی لے کے آ رہے ہو نا تو شہریوں کی طرح جتے پیچھے بابو اور نے بریک مار دی تھی پیشکار روڈے میں لوگ آکے نا بشکار گڑی کے اپنی گڑی کو بچانے کے لیے بریک مار دیتے روڈے پیرہ پر اس کو جو ہے وہ آپ تے چارتے رہیں تو آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ شاٹر شاٹ جائے گی کسی قسم کی کوئی پرشانی نہیں ہوگی تو اس وقت میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چنو کہ یہ جو برفباری کا جو پہلا یہ چٹکا ہوا ہے نا جناب یہ پہلی چھاٹ جو ہوئی ہے برفباری کی یہ باڑیاں سے تیتے اور یہ ادھر جو ہے نا تھوڑی تھوڑی اے بڑا گلی سے تیتے ہوئی ہے باقی بھنے بھنے رہ بھنے رہ تکریبوں جڑا ہے امونہ سکون ہے جی باندھا ہے جنابی بن یہ دیکھیں اس وقت ماشاءاللہ ایک بڑی بات جی ہے کہ یہ جو ہمارے جیڈیے والوں کی مشینری ہے انہوں نے چنگا پالا کھلا روڈ جو ہے نا اس کو تے بڑے کیا ہے پہلے تو ایک سیاد مارتے ہوتے تھے اے مڈے مصیر ہو رہا رہے ہیں پتہ نے یو بھی ایسی ٹڑتے ہوا رہے ہیں دیکھیں